ناظرین ہمارے ہاں زمینوں میں دیمک کا بہت زیادہ حملہ پایا جاتا ہے وہاں پہ کراپ کے ریزیڈیوز کسان ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ حملہ ہوتا ہے پودوں کے اوپر لیٹس جو ٹیکنیک ہے بیٹنگ ہے وہ ٹرمائیڈ بیٹنگ اگر زیادہ اٹیک ہو رہا ہو تو فارمر کو چاہیے کہ وہ اس وقت فلا ڈیریگیشن کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارے ہاں زمینوں میں دیمک کا بہت زیادہ حملہ پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ زمینیں جو ہیں اس دیمک کی وجہ سے بنجر پڑی ہیں جہاں اگر کاشکار فصل کاش کرتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز شریف زریعہ انسٹری کے شعبہ انٹرمالوجی کے اسسٹم پروفیسر ڈاکٹر نعیم اقبال صاحب تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ دیمک کا حملہ کیوں کر ہوتا ہے اور ہمارے کاشکار بھائی اس کی کیسے ریمیڈی کر سکتے ہیں کس طرح اس کی روک تھام کر سکتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سب مریکم اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر نعیم اقبال ہے میں اسسٹرن پروفیسر ہوئی انسٹیٹیوٹ آپناٹ پروٹیکشن میں میری جو ریسرچ ہے میری جو پی ایش ڈی ہے اسی دیمک کے اسٹرمائٹ کے کنٹرول کے اوپر ہے یہ دیمک نہ صرف فصلوں میں بلکہ گھروں کے اندر مختلف جگہوں پہ کرنسی نوٹس ہو گئے ڈگریز ہو گئے ہر جگہ یہ نقصان پہنچاتی ہے ویسے تو نیچر کے اندر اس کا جو ہے وہ بینیفیشل رول ہے لیکن جب یہ ہمارے جو ہمارے پودے ہیں جو ہمارے درخت ہیں یا جو ہمارے فرنیچر ہیں جب اس کو یہ نقصان پہنچاتی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو اٹیک ہے وہ ایسی زمینوں میں ہوتا ہے جو ریتلی ہیں یا جو میرا زمینیں ہیں سینڈی لوم سوائل ہے یا سینڈی سوائل ہے اور خاص کر اس میں جو خوشک پڑی ہوئی ہو وہاں پہ کراپ کے ریزیڈیوز کسان ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں اس کا جو ہے وہ زیادہ حملہ ہوتا ہے پودوں کے اوپر تو اس کے لیے جو کسان بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کاؤ ڈنگ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اوپر پھر فصل فوراں کاش کر دیتے ہیں تو یہ ڈنگ کے اوپر جو اینیمل ڈنگ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا شدید حملہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ پودے کے اوپر بھی بہت جو ہے اس کا حملہ ہوتا ہے ڈرک سب یہ کاؤ ڈنگ سے مراد یعنی کہ جو گوبر کی خاد ہوتی ہے یہ جو کاش کر ہمارے زمین کی ذرخیزی کے لیے ڈالتے ہیں یہ آپ کی مراد اس سے ہے جی جی بالکل اسی کاؤ ڈنگ جو اینیمل منیور ہے جو کسان ڈالتے ہیں گوبر خاد بغیرہ تو صرف وہ جب ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کو فارمر کو چاہیے وہ ریمیڈی پھر ڈیٹیل میں بھی میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ اس کو ویل ریٹن فارم یارڈ منیور کی صورت میں ڈالا جائے اور جو ریزی ڈیوز کراپ کے جیسے شوگر کین ہے سٹبلز رائز کے سٹبلز ہیں یا میز کے جو سٹبلز ہیں وہ فارمر کے فیلڈ میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے یا روٹا ویٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کا ایک مسلسل سورس رہتے ہیں اس کے اٹیک کا تو اس کے لیے فارمر کو چاہیے کہ جب اس نے کوئی خاص کل کوئی سیریل کراپ لگانی ہو تو اس کو وہ دو تین مہینے پہلے ڈال کے زمین کے اندر اس کو روٹا ویٹ کرے اور اس میں نائٹروجن کھار ڈالے تاکہ وہ جلدی ہی راتن ہو جائے وہ زمین کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے اوپر دیمہ دیمہ کے لیے اویلیبل نہ رہے کہ اس کے اوپر وہ حملہ کر سکے پودوں کے اوپر سیریل سے کیا مراد ہے سیریل کراپ سے سیریل کراپ سے مراد یہ رائیس ہے ویٹ ہے اس طرح کی جو کراپس ہیں ان سے مراد جو ہیں وہ سیریل کراپس ہوتا ہے تو اس کی جو ریمیڈی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے جو جن رکبوں میں یہ دیمہ کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اور وہ فصلیں بلکل ہونے نہیں دیتے اگر فصل ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ فصل بلکل ضائع ہو جاتی ہے جی اس کے لیے جو کسان کو چاہیے کہ زمین کی جب وہ تیاری کریں تو اس میں خاص مختلف چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں ایک تو یہ کہ زمین جو ہے وہ خالی نہ رہنے دیں اس میں کوئی نہ کوئی کراپ لگاتے رہیں کیونکہ کراپ روٹیشن ہوتی رہتی ہے تو وہاں سے یہ پھر یہ جو ہے نا دیمک جو ہے چلی جاتی ہے جب کراپ کو فیلڈ کو ایسی فارمر اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ اس کا حملہ جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے تو دوسرا یہ کہ جب ڈنگ یا منیور یا کراپ ریزیڈیوز جو فارمر اپنی زمین میں ڈالے تو اس کو ویلڈ راتن فارم کی صورت میں یعنی کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ اگر زیادہ اٹیک ہو رہا ہو تو فارمر کو چاہیے کہ وہ اس وقت فلڈ ایریگیشن کر دے فلڈ ایریگیشن سے بھی اس کا حملہ کافی کم ہو جاتا ہے دوسرا اس کا شگر کین کے اندر بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جب وہ سیٹس لگائے شگر کین کی سیٹس لگائے تو اس کو میڈا گلوپیٹ کے سلوشن میں ڈپ کر کے اس کو کاشت کرنا چاہیے اور سیڈ کو بھی اسی طرح کاشت کرنا چاہیے اس کا جو زیادہ حملہ جس نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب فصل کے جب شروع میں کراپ چھوٹی ہوتی ہے سیڈ لنگ سٹیج پہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کا شدید حملہ ہوتا اور اس سے جو ہے وہ کافی سارے پودے جو ہے وہ مرجہ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کسان کو کہ وہ سیڈ ریٹ بھی ذرا زیادہ استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی اس کا حملہ جو ہے وہ شدید ہو تو اس کے لیے جو فپرونل ہے وہ ون پر لیٹر کے حساب سے فلڈ جب وہ فلڈنگ کر رہا فلڈ ڈیریگیشن کر رہا تو اس کے ساتھ اس کو ڈراب کی صورت میں نکے کی اوپر لگا دینا چاہیے ایک لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے یہ ہیں کنونشنل طریقے جتنے میں نے بتائے ہیں لیکن آج کا لیٹر جو ٹیکنیک ہے بیٹنگ ہے وہ ٹرمائٹ بیٹنگ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایک اکڑ کے اندر آٹھ دس کالونیز ٹرمائٹ کی ہو سکتی ہیں تو وہاں سے کالونی کو ہی الیمنیٹ کر دیتے ہیں ہم مختلف جگہ پہ ٹرائپس لگاتے ہیں اس کا زمین کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم اس کو ٹرائپ لگاتے ہیں کھالوں کے ساتھ ساتھ بنوں کے ساتھ ساتھ وہاں ٹرائپ لگاتے ہیں اور اس میں ہم اس کی پریفرڈ فوڈ دیتے ہیں وہاں پہ اس کو اٹریک کرتے ہیں پھر اٹریک جب ان ٹرائپس میں آنے لگ جاتی ہے تو ہم پھر اس کو سلو پوائزن دیتے ہیں تو دو سے چار مہینوں میں وہاں پہ وہ نیچے کوئین جو اس کی ہوتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے ورکر بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہاں سے مسکل اس کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو یہ آج کل کی جدید تکنیک ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کیمیکل کو چھوڑ کے جیسے فپرونل ہے یا فارمر زیادہ تر کلور پیری فاس یوز کرتے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں اور استعمال نہیں ہوتی فصلوں میں صرف پاکستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان پیسی سائیڈ کیونکہ یہ جو ہمارے نیشل فلورا ہوتا ہے سائل کے اندر زمین کے اندر جس میں مایکرو آرگنیزم ہے جو سائل فرٹیلیٹی کو انکریز کرتے ہیں وہ ان کی جب ہم کوئی پیسی سائیڈ کلور پیری فاس یا فپرونل یوز کرتے ہیں تو اس سے ان سب کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے وہ زمین کی پھر زرخیزی جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم جو آج کل ہم کام کر رہے ہیں وہ ایسے بیکٹیریا ہم نے ریسرچ کی ہے بیکٹیریا کی ہم نے سٹرینز مختلف آئیسولیٹ کی ہیں فنگس کی سٹرینز جو ہیں وہ آئیسولیٹ کی ہیں وہ ہم فلڈ ایریگیشن کے ذریعے دے رہے ہیں تو جس سے وہ ایسے نیماتورڈز کی سپیشیز ہیں جو ہم فلڈ ایریگیشن کر دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف جو ہمارا نیچر فلورا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس سے دیمک جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اور زمین کی ذرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شکریہ جی ناظرین آپ نے کھیتوں میں یا زمین میں دیمک کے حملے اور اس کے کنٹرول کے حوالے سے ڈاکٹر نیم اکمال صاحب کی باتیں سنی لا مالا انہوں نے بہت ہی مفید مشورے دیئے ہمارے کاشکار بھائیوں کو اگر وہ ان کے مشورے پر عمل کریں گے نہ صرف ان کی زمینوں سے یہ دیمک کا تدارک ہو جائے گا بلکہ وہ ان زمینوں سے فصلیں کاش کر کے برپور پیداوار بھی حاصل کر سکیں گے تو آج تک کے لئے اتنا ہی اندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بانتا ہے ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانتے